ایک ہفتے بعد صدو موسیوالے پر کچھ میجر اٹیک ہو سکتا ہے یا کچھ بڑی گھٹنا گھڑ سکتی ہے اور حیرانی کی بات انتیس مئی کو دو ہزار بائیس میں یہ گھٹنا ہوئی ان کو بری طرح سے ان کا مرڈر کیا گیا اور اس بیان کے بعد کہیں نہ کہیں کافی چیزوں جو ہے وہ طول پکڑتی جا رہے ہیں رودر پرطاپ ہمارے ساتھ ہیں کتنی سچائی ہے کیا چیزیں ہیں کس طرح سے انہوں نے ساری چیزیں دیکھی کیونکہ رودر کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جب صدو موسیوالے کا مرڈر ہوا تھا اب یہ حیران کر دینے والا کھلاسہ بگا جی نے کیا ہے کس بیش پر آپ نے یہ ساری چیزیں کہی تھی نمشکار جی سب سے پہلے میں درشکوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے کوئی بھی ایسا بیان نہیں دیا تھا صدو موسیوالے کو جب بھی وہ میر پاس آئے تھے کہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی یا کچھ موت کو لے کر ایسا کچھ ذکر نہیں ہوا تھا تو ان کی کنڈلی ان کا horoscope دیکھ کر ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ کے لیے اگلے پندرہ سے بیس دن جیسے وہ سات مئی دوزار بائیس کو ہمارے پاس آئے تھے کہ اگلے پندرہ سے بیس دن آپ اپنی برث لینڈ پر مت رہیے کہ کوئی بڑی گھٹنا یا کچھ ایکسیلنٹ ہو سکتا ہے جس میں آپ کو نقصان ہوگا کافی تو آپ اپنی برث لینڈ چھوڑ کر چلے جائیے تو صدو بھائی نے یہ بولا تھا کہ بھائی چھے جون کو تو میں جا رہا ہوں کہ میں کافی لمبے سمیے کے لیے ویدیش جا رہا ہوں کافی لمبے سمیے کے لیے اور چار جون کو ان کا کوئی گھٹنا ہوا تھا اور شاید انہوں نے یہ بات مانتے ہوئی دس یا گیارہ مہی کو وہ مومبئی شفٹ ہو گئے تھے دس دن یا دو ہفتے کے لیے مومبئی شفٹ ہو گئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ویدیش جانے کا ان کا پلان تھا تو ویدیش جانے سے کچھ دن پہلے دو چار دن پہلے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور گاؤں والوں کے ساتھ سمیے بیتانا چاہتے تھے سمیے گزارنا چاہتے تھے تو اس لیے وہ گھر واپس آئے تھے اور شدو میرے پاس پہلی بار سات مہی دوزار بائس کو یعنی کہ وہ پہلی بار آئے تھے شدو مسیوال آپ کے پاس پہلی بار آئے تھے اور وہ ایک پروفیشنل کنسلٹنسی تھی ملوکی جو بھی ہوا تھا ملوکی کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے ہمارے مطر تھے یا کوئی ہماری پہلے جان پچھان تھی یعنی پروفیشنلی جو ہے جیسے آپ لوگوں کا ہوتا ہے وہ ایک پروفیشنل کنسلٹنسی تھی تو اس ٹائم آپ نے کیا بولا تھا کہ پروبلم ہے آپ پر گرہ ہے دیکھیں شدو جو ہے جوتش میں بہت بشواس رکھتے تھے ان پہ بہت کانٹروورسی ان کی بہت کانٹروورسی ہو رہی تھی ان پہ ایف آئی آر وغیرہ ہر مہینے ایک یا دو ایف آئی آر ہو رہی تھی تو وہ اس بات کو لے کر پریشان تھے تو انہوں نے بس ان کا پہلا اور مین سوال یہ تھا کہ بھائی یہ جو فیز ہے کہ اتنی کانٹروورسی میرے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں یا اتنے ملک کی جو ایف آئی آر ہیں وہ میرے پہ ایک یا دو ایف آئی آر ہر مہینے ہو جاتی ہے تو یہ جو فریم ہے کب ختم ہوگا اسی چیز کو لے کر وہ پہنچے تھے آپ کے پاس جو پیجے کافی جو ہیں ویوادوں میں رہے ہیں کافی چیزیں ان پر کیونکہ گانوں کو لے کر یا کافی ویوادوں میں وہ رہتے ہیں جی جی بس ان کا مین سوال یہ تھا دوسرا ان کا تھا سوال پولیٹکس کو لے کر کہ ان کو پولیٹکس کرنی چاہیے نہیں وہ میں نے اپنا جو ان کے کنڈلی میں تھا ان کو میں نے بتا دیا تھا جتنا جو تھا اور تیسرا ان کا تھا کہ ان کا باقی فیوچر میوزک میں آ کے فیوچر کیسا رہے گا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کا انٹرنیشنل کلاب کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے بڑے گانے آنے والے ہیں بڑے لیبل پر گانے آنے والے ہیں تو اس کو لے کر چچا ہوئی تھی بٹ جب جب ہم نے ان کی کنڈلی کو پڑھا جب چارٹ دیکھا تو چارٹ میں صرف یہی دیکوڈ کر پائے کہ ان کے لیے ان کے جو برث لینڈ ہے وہ بہت کارمک ہے ملہب وہ کچھ نہ کچھ ٹربل کر سکتی ہے ان کے لیے تو ان کو ایزا اپائے اور ہر ایک چیز کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے صرف ایک ہی بات پر ملہب ملہب پریشر دیا گیا ہے ملہب یہ ایک ہی بات پر ملہب کہ ان کو بار بار ہم آگئے کہ آپ باہر چلے جائے جب آپ نے رودر جی ان کو کہا کہ اگلے دس دن یا اگلے پندرہ دن کچھ کافی جیدہ پرابلمز ہیں آپ کے برث لینڈ پہ ان کا ریکشن کیا تھا ہی واس ویری کام ٹھیک ہے بہت شان سوا کے دے وہ ٹھیک ہے ان کو کوئی ایسا ملک کی کوئی ہوتا نا کوئی ڈر کی بات نہیں لگی انہوں نے بولا کی بھائی ٹھیک ہے کہتا ہے میں تو جائی رہا ہوں ویدیش جائی رہا ہوں وہ میں یہ نہیں بولوں گا کہ وہ میری بات ماننے کے بعد انہوں نے کوئی ایسا پلان کیا انہوں نے پہلے پا جیدہ پلان تھا پا جی میرے پلان ہے ٹھیک ہے پندرہ بیس دن کی یہاں پہ بات ہے وہ میں کہیں ہی در ادھر رہ لوں گا کہتا ہے پا جی میں چندی گٹ رہلا یا میں کہتا ہے باہر چل جائیں ٹھیک ہے اس تو بات کہتا ہے میں بھی دیش جا نہیں ہے کہ اندہ مین وائل کہتا ہے یہ جو خراب دشا آپ بتا رہے ہو یہ بھی نکل جائے گی ٹھیک ہے اور ایک ڈیٹھ سال بعد کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہتا ہے ہاں جی بھائی یہ ٹھیک ہے آپ یہ سمائے باہر نکال دو رودو جی گرہ جو ہوتے ہیں ٹھیک بورے وہ ایسے لوجر میں کافی چیزیں ہوتی ہیں ان کے کیا تھا ایکچول میں کیا تھا جو آپ نے دیکھا اگر سانجھا کر پاؤ تو ان کا مارک گرہ سٹارٹ ہوا تھا ان کا مارک تھا مرکری مجھے ابھی تک یاد ہے اور ان کی بدھ کی انترزشہ جیسے سٹارٹ ہوئی تھی اور ان پہ ساڑھے ساتھی بھی چل رہی تھی دیکھو باقی بہت ایسپیکٹ ہوتے ہیں نامانس چارٹ میں ٹھیک ہے ڈی سکسٹی چارٹ میں اور کچھ کرشنا مورتی پدھتی کے کچھ ایسپیکٹ سے کہ ان کا جو بدھ گھر ہے وہ اسٹم بھاپ کو ریپرزنٹ کر رہا تھا تو اسٹم is related to something کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں وہ اسپیشس تو نہیں ہوتا ہے تو ان کو اسی بات کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کو یہ صلاح دی گئی تھی اور یہ کبھی بھی دعویٰ ہم نے نہیں کیا انتیس مائے کو یہ ہوا ہم نے ایک ٹویٹ کیا تھا صدو موسی والا کو لے کر ساتھ اے آٹھ مائی کو ہی کہ ایسے کر کے صدو موسی والے کو کچھ پندرہ بیزن اگلے اناسپیشس ہیں یعنی ساتھ مائی کو یہ آپ نے کیا تھا جس دن وہ آئے تھے جس دن ہم ملے تھے تو ان کے ساتھ ایک فوٹو شیئر کی تھی اور ٹویٹ کیا تھا ہم نے بٹ جب انتیس مائے کو یہ دورگٹنا ہوئی تو ملک ایک انسانیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیونکہ یہ بیسک ایتکس ہیں تو ہم نے وہ ٹویٹ دیلیٹ کر دی تھی کیونکہ ان کے ساتھ ایک پیم پیار بھی ہمارا پڑ گیا تھا ٹھیک ہے پندرہ بیز دن میں ایک اٹیچمنٹ ہو گئی تھی اور ہم نے سوچا کہ بھائی اپنے دوست کی اپنے ملک اتنے بڑے سپرسٹار کی ڈیت کو کمرشلائز نہیں کرنا اگر کچھ ایسی گھٹنا ہوتی کی کچھ کچھ آسپیشیس ہوتا تو اس کو ضرور ہم فلانٹ کرتے ٹھیک ہے اب اب اس پر سوالیاں نشان بھی کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کے فادر صاحب نے سوال کھڑے کی ہے کہ اگر ایسا تھا تو ہم سے کیوں نہیں بات چیت کی گئی اب تین سال بعد یہ بیان ہم نے تو دیا نہیں ہے یہ بگا جی نے بگا جی نے بگ بوس میں دعویٰ کی بتایا اپنے ساتھی کو بگا جی سے ہماری بات ہوئی تھی اور ان کے پتا جی سے مجھے نہیں لگتا انہوں نے کبھی یہ بات کی ہوگی کیونکہ ٹائم فریم بہت کم تھا وہ ممبئی چلے گئے تھے پھر شاید ہر ایک گھر کی اپنی بات ہوتی ہے باقی ان کے پتا جی ہمارے بھی پتا سامان ہیں ان کے لئے جو لوس ہے ہمارے لئے تو چلے ایک انٹرویو ہے وہ ان کا لوس تو ان کا بھی ریکاور کر نہیں سکتے تو ان کی بات کو پوری ہم عزت دیتے ہیں بٹ ای ڈانٹ نو ملکہ انہوں نے گھر پہ شیئر نہیں کیا یا کچھ بھی ملکہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے وہ بہت ہی زیادہ چیزوں کو کیسولی لیتے کہ کوئی بات نہیں ہے یہ تو بہت بڑا نقصان ہے بلکل چھبی کے لئے کیونکہ بہت پپولر تھے لیکن ردی جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ اور بھی کئی ایسے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ انسیجنٹ جیسے آپ نے جو بتایا چلو ایک تو سیدھو موسے والے کا ہو اور بھی کئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو کی آپ نے بتائی ہو اور انفورچنیٹ وہ آگے جا کے اس نقصان ہوا دیکھیں اب اپنے موہ سے کیا ہم بتائیں بٹ آپ نے ہمارا شکل پروفائل دیکھا ہی ہوگا آپ جانتے ہی ہیں ہم نے ملک کچھ آپ کے پروفائل پر اروین کیجریوال کی بھی ہے بدان منتری موڈی کی بھی ہے اروین کیجریوال کبھی آپ نے اس میں ذکر کیا کیجریوال جی کبھی کیا تھا میں ذکر ٹھیک ہے اب ایسا ہے کہ میں یہ بول سکتا ہوں کہ شاید میرا بھی سمیں auspicious چل رہا ہے دیکھو جو جوتش ہے it is a science it works as a gps یہ آپ کو ڈائریکشن دیتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو انڈیگیٹ کرتی ہے کہ آپ کا کل کیسا ہونے والا آپ کا پرزنٹ کیسا آپ کا پاسٹ کیسا تھا ٹھیک ہے تو اسی حساب سے انسان اپنی ملک سب کچھ پلان کر لیتا ہے اگر آپ اگر آپ میرے پاس آجاتے ہو اور ہم بتائیں کہ آپ کو تین سال کے بعد کچھ لیور سمندد یا لیور سوروسیس ہو سکتا ہے اب اس کا دھیان تو آپ کو ہی رکھنا ہے آپ اس کا اپائی کیا کریں گے یہ انسان ویری کرتا ہے یا تو دھرم کے اس میں اُلج کے ٹھیک ہے کچھ کبچ پہن لے گا تو اس کی بہت بڑی مرکتا ہے یا وہ کہیں اسنان لینے چلے جائے گا یا ملک کچھ بھی اگر اس میں فسے گا تو اس کو لیور سوروسیس ہوگا اگر اس کو کسی اچھے جوچی نے بتایا کہ لیور سمندد یہ کچھ بیماری ہو سکتی ہے تو وہ اپائی کیا گرے گا شراب نہ پیے رات کا کھانا نہ کھائے اچھے ڈاکٹرس کے پاس جائے سیٹرس بیس اپنی ڈائٹ رکھے تو it is a way to live your life صدو بھی اس بات کو بالکل مانتے تھے کہ جو جوتش ہے وہ ایک سائنس ہے اور ہماری اس کو لے کر بھی ڈسکشن ہوئی تھی انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی میں جوتش میں اس لیے مانتا ہوں کہتے ہیں آپ کو تو میں چلو آج مل رہا ہوں ان کا کوئی اور ایسٹر لوجر بھی تھا جنہوں نے ان کو نیلم سٹون پہنایا تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ پہلے سال ڈیٹ سال پہلے نیلم پہنتے تھے کچھ سامے کے لیے نیلم پہنا تو جب وہ میرے پاس آئے تب انہوں نے نیلم نہیں پہنا ہوئا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا جوتش میں وشواس اس لیے ہے کیونکہ میں انٹرنٹینمنٹ انڈسٹری میں ہوں اور یہ ٹوٹلی لک بیز انڈسٹری ہے وہ کیسے کیونکہ بہت بڑے گوئیے ہیں جن کو شاید دو سامے کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی جو انہوں نے مجھے بتایا بہت خوبصورت دکھنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں جو اس انڈسٹری میں ہیں وہ بھی شرگل کر رہے ہیں تو وہ بولے پا جی اگر میرے پاس آج جو بھی ہے then I'm the chosen one کی میرا میرے پا آگا ہے میرے چنگے کرم نے میرے ماں باب دے چنگے کرم نے ملک میرے ماں باب کے اچھے کرم ہیں کی اور میری ڈیسٹنی ہے یہ کی جو کچھ بھی میرے پاس ہے اور کہتے ہیں محنت تو چلو ہر کوئی کرتا ہے آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں سارا کوئی محنت لیکن لک بھی لک فیکٹر میٹر کرتا ہے یہ بہت کیونکہ اب یہ جو ساری چیزیں نکل کر آ رہی ہیں ان کے فادر صاحب کبھی اپنے بیان چھنا ہوگا حالانکہ تجندر بگا نے ضرور یہ کہا ہے کہ اب میں بھی اسٹرولوجی پر وشواس کرنے لگا ہوں یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ تین سال بعد کیونکہ جس طرح سے پوری واردات ہوئی پوری گھٹنا ہوئی you know all these things کہ کیا کیا چیزیں ہوئی پوری ریکی کے بعد اور گینکسٹر کنیکشن اس میں سامنے آئے ساری چیزیں اس دن کو چنا گیا پلان اے پلان بی وہ ساری چیزیں جو ہے پولیس نے ایک کیوز بھی ارس کیے پورا مڈیول جو تھا وہ بھی بس کیا لیکن جیسے آپ نے بتایا یا ان کو ساری چیزیں بتائی تھی کہ یہ یہ گرہ جو ہے آپ کے کہیں نہ کہیں خراب ہیں جی ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے کچھ سے کو اٹیک کو لے کر یا میلے بھی ڈیتھ کو لے کر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی میجر یعنی سنکیت ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں سنکیت کچھ بھی ہو سکتا ان کو یہ بس یہ بولا کہ آپ کو انہیں برث لینڈ چھوڑ دو ٹھیک ہے کہ کچھ ایکسیڈنٹ یا میجر گھٹنا ہو سکتی ہے اگر آپ بھی میرے پاس آؤ کہ آپ میرے پاس پہلی بار آؤ اور آپ بہت بڑے سپرسٹار ہو یا چاہے نہیں بھی ہو تو کوئی آپ کے ساتھ ڈیتھ کی بات کرے یا کسی قریبی کی ڈیتھ کی بات کرے تو آپ کو کیسا لگے گا تو یہ بیسی ایتھکس ہیں تو آپ کو کسی کی بھی ڈیتھ کے بارے بات نہیں کرنی ہے جو ڈیتھ ہے وہ صرف بھگوان کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے کہ کب کیا ہونے ہم ایک اچھا ایسٹرلوجر آپ کو صرف انڈیگیٹ کر سکتا کہ یہ اچھا سمیں برے سمیں کہ اس دوران آپ کو یہ پرکوشن رکھنے چاہیے بس یہ ساوڈانی رکھنی ہے یہ اچھی چیزیں رکھنی ہے جی اور کیا کیا چیزیں اس میں کیونکہ چلو اب تو سمیں بہت زیادہ ٹائم بیٹھ گیا لیکن اب یہ چیزیں جب کھل رہی ہیں تو بہت ساری چیزیں کی ایسٹرلوجی پر وشواس کیونکہ دیکھو کئی لوگ سائنٹیفک اگر ہم بات کرے تو یہ چیزوں کو نہیں ماتیں جیسی ان کے فادر صاحب نے کہا کہ اب تین سال بعد یاد آ رہا ہے پہلے کیوں نہیں آ کے بات کی گئی اگر کبھی بگا جی بگ باؤس میں نہ جاتے تو ساری عمر یہ بات کبھی سامنے نہیں آنی تھی اور ہمیں تو کبھی ضرورت تھی نہیں نی اس چیز کی میں آپ کو ایک چیز دکھا سکتا ہوں اپنے فون میں بھی کہ اگر ہمیں کچھ اس کو کمرشلی ہی کرنا ہوتا تو دیکھئے یہ میں نے تیس مائی دو ہزار بائیس کو ایک ٹویٹ ڈالی تھی تیس مائی دو ہزار بائیس کو آپ اس کو پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے تیس مائی بلکل یعنی کہ انتیس مائی کو ان کا مردل ہوا تھا اور تیس تاریخ کو آپ نے دو بج کر تین منٹ پہ یہ ڈالا تھا کہ کائنلی انڈرسٹین اپرسنل کنسلٹیشن is a پرسنل افیر and it is meant to stay between the aster loger and the client hence I will not share any detail of the کنسلٹیشن ٹھیک ہے in this unfortunate hour let's allow privacy to the family of the departed soul and stand by the sidhu family for seeking justice against the heinous crime om shanty میں نے بتایا کہ جو sidhu موسیوالے کے ساتھ ہوا ملب یہ تو ملب ایک انسانیت کے ناتے آپ ملب اس کو اگر commercialize اس سمیں کرنا جاتا تو جیسا مرضی کر لیتے اس کو اس میں ایک سوال ہو رہا ہے کہ تجندر بگا جی کا رول کہا سے آیا ان کو شیئر کیا تجندر بگا جی کے ساتھ ہوا تھا کہ سات مئی کو ہم ان سے ملے تو بہت بڑے سوپر سٹار تھے تو ان کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی تھی ہم بگا جی بگا جی بگا جی بگا جی اور ہماری دوسری ملاقات تھی بگا جی کو میں بہت پہلے سے نہیں جانتا بگا جی کو میں پہلی بار اپرل میں ملا تھا اپرل دوزار وائیس میں تو مئی میں سدو کو ملا اور بگا جی کو میں دوسری بار ملا اٹھرہ مئی دوزار وائیس کو بی جی پی آفس میں تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھائی آپ پنجاب ملے سپرشار سے ملے تو تو اس نے کانگرس بھی جوائن کی اس کا پولٹیکل کریئر کیا ہے یعنی کہ جن سدو ملے تھے اس کی قریب ہفتہ پہل بات ہفتہ دس انہوں نے مجھے انجرنل پوچھا کہ ان کا پولٹیکل کریئر کیا ہے کیونکہ وہ کانگرس سے ہیں سب ہی جانتے انہوں نے کانگرس پارٹی جوائنگ کی تھی مجھے یاد بھی بگا جی کو یہ بات بول دی انہتیس کو جب انہتیس کو یہ ہوا تو رات کو مجھے کال آیا بھا جی بھا جی آپ نے بھولی تھی مجھے 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 پتہ نہیں یہ بات کب ہوئی ہماری بگا جی پوچھا کی پولٹیکل کریئر کیسے میں نے بولا جی وہ دکھاتے ہیں گانوں میں بیسے نہیں بھا وہ پولٹیکل بندے نہیں ہے بہت سیدھے بندے ہیں تو پھر آپ نے کیا کنسلڈنسی کیا دی انکو کیا بتایا میں انکو بولا بھائی انکو میں ہی بولا دس پندرہ دن بیس دن آپ بہت بھائی 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 آپ بھائی چھوڑ کیونکہ جب ہم کنڈلی بناتے ہیں پلیس برث دیگری لانگیٹیوڈ لانگیٹیوڈ کی جو دشا چل دیگری پہ گھٹنا ہی ہو سکتی تھی دیکوڈ پا رہا تھا اسی بات بھائی بھائی سے شیئر کی تھی تو وہ بگا جی کے ساتھ ایک فرینڈلی اس میں بتا دیا ہمیں تھوڑی باتا تھا کہ اتنا کچھ خراب ہو جائے گا اتنا تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا اگر میں بھولوں ایسا سوچا تھا کہ مجھے دو کا مرڈر ہی ہو جائے گا بھائی بھائی ایک سپرسٹار مجھے تھا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت رائیویلٹی کچھ ہو سکتے با وہ نکل جائیں گے بھائی وہ ممبئی چلے گئے تھے تو مجھے ایسا تھا کہ اب تو بھا رہے ہیں ٹھیک ہے سب لیکن اب انہوں نے بات کھلی اس کے بعد بھی آپ کی ملاقات ہوئی بگا جی سے یا بات چیت ہوئی فون پر یا کبھی بگا جی سے بگا جی سے اس کے بعد ملاقات ہوئی ملاقات ہوئی ہے میری بگا جی سے فون پر بھی بات ہوئی ہے لیکن اب اچانک انہوں نے بگ بوس میں یہ چیز بولی ہے تو کہیں نہیں مجھے نہیں پاتا کچھ بات چل رہی ہوگی بگا جی انیشلی یہ بتا رہے تھے بگ بوس میں کہ میرے پہلے ملکی میں بہت ہی فینینشلی تھوڑا سا میرا ڈسٹربنس تھی تو جو بگ بوس کی میں نے کلپ دیکھی یہ بول ہے کہ بھائی رینٹ بھرنے کی بھی پیسے نہیں تھے تو مجھے میرے ایسٹلوجر ملے ملے میں ایسٹلوجی میں ایسٹلوجی میں بھی شواس نہیں کرتا تو ایسی کر کے دیکھو جب نہ انسان پریشان ہوتا ہے تب وہ ایسٹلوجر کے پاس جاتا ہے اور یہ آج کے سمجھ سب سے بڑا ڈرکا دھندہ بھی ہے یہ ٹھیک ہے ایسٹلوجر موسٹلی آپ کو ڈر آتے ہیں کہ تم یہ بہنو تم یہ کرو تم ایدھر میں آج کل تو سارے دکان چلاتے ہیں اور کیونکہ ہر کوئی پریشان ہے کوئی اپنے گھر سے کوئی فینینشلی کوئی کوئی پروبلم ہے کوئی چاہتا ہے کہ ان جنرل بھگا جی سے بھی ایسی ملاقات بھی تھی ہر ایک کے جیون میں پریشانی ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کیا ایسٹلوجر سکی ہیں اگر میں جانتا ہوں کہ اگر میں دو چار گرہ پڑھ لیتا ہوں درشاہ پڑھ لیتا ہوں کہ میں اپنے جیون میں کبھی مجھے دکت نہیں ہے یا کبھی آئے گی نہیں ہے اس کی کیا گارنٹی ہے جو کچھ ڈسٹائنڈ ہے وہ خوکر ہی رہے گا آپ اس کی انٹینسٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو جو لوگ جو ایسٹلوجر جو ویکتی جو تانترک آپ سے یہ دعوی کرتا ہے کہ تُو یہ کر لے تو میں تجھے ایسا ہو پاہ بتاتا ہوں تیر ساتھ ایسا ہو جائے گا بھاگ جاؤ یعنی کہ وہ بلکل کل بھاگ جاؤ وہاں سے وہ پھر دکان چلے گی وہاں پہ اوکے یعنی آپ صرف انڈیکیشن باتاتے ہو کوئی اسٹلوجر کوئی اسٹلوجر کوئی اسٹلوجر نہیں ہے یہ تو پھر دوان نہیں ہے یہ ایک سائنس ہے کیلکولیشن ہے آپ کی کیلکولیشن صحیح بیڑھ بھی تو سب ٹھیک ہے آپ تکے مار رہے ہو آپ اوپر اوپر سے چیزیں کو پڑھ رہے ہو آپ لوگوں کو ڈرا کر پیسہ نکلوار رہے ہو کوئی اسٹلوجر کچھ کرنے والا نہیں ہے آپ کوئی پیسہ بغیرہ نہیں لیتے آپ کوئی پیسہ نہیں یہ میرا پیشن ہے ٹھیک ہے میں پہلے کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا اب دیکھئے میری فیکٹری آئر ویدک میڈیسن کی میں مینوفیکچرنگ ہے اور اب میں چارج کرتا ہوں بٹ میں بہت کم کنلی دیکھتا ہوں آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا ہوگا بتائیے آپ کے باس میرا نمبر تھا اگر بہت لوگوں نے نمبر ڈونڈنے کی کوشش کی کسی باس نمبر ہی نہیں تھا اگر کمرشلائز کی ہوتا تو میرے سوشل میڈیا پہ میرے انسٹاگرام فیس بک پہ میرا نمبر ہوتا نہیں ہے یہاں پہ میرا کوئی ایسا آفیس نہیں ہے یعنی کہ آپ کوئی اپائے نہیں بتاتے ہیں آپ جس ایک آپ دیکھئے میں بتاتا ہوں جیسے اپائے سددو کے لئے وہ اپائے ہی تھا کہ آپ اپنا برثلین چھوڑتا اور جو جمسٹونز ہیں جمسٹونز آپ کا بھاگیا نہیں بدلتے میں نے بھی روبی پینا ہوئے آپ نے بھی روبی پینا ہوئے تو روبی کے بیچے سائنس کیا ہے روبی میں ایلیمنٹ ہوتا ہے علمینیم اوکسائیڈ یہ ہماری سپائن پہ افیکٹ ڈالتا ہے جو جمسٹونز ہیں وہ اپنے باڈی پہ اپنے ہورمون پہ ڈالتے نہ کیا آپ کے بھاگیا پر کہتے یتھا پندے تتھا برماندے the whole cosmos lies within your body اگر آپ کا سواست اچھا ہے آپ کی شریر سواست ہے فٹ ہو تو آپ اچھا کارے کر پائیں گے آپ اپنا best effort دے پائیں گے بالکل health is wealth تو جو جمسٹونز ہیں وہ اپنی ہیلتھ پہ اپنے باڈی پہ ڈالتے ہیں اپائیں بہت ہی سائنٹیفک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو اگر سمیں ہے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سائے ہاں بالکل بالکل اب تو یہ question ہی اٹھ چکا ہے اب تو بہت زیادہ اب سوال جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں لوگوں کے دیکھیں اب آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں اس لئے ایک کوئی بیہار کے نا روائل فیملی سے تھے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس آئے دوزار بائیس دسمبر کی بات ہے تو انہیں بولا کہ سر ایسے کر کے مارا بھائی ہے یہ ملب کی گھٹکا بہت کھاتا ہے تمباکو بہت کھاتا ہے نشے کرتا ہے کہ کچھ اس کو ایسا پوجہ پاٹ اپائے بتاؤ یہ سب چھوڑ دے ٹھیک ہے اس سے اوپر اٹھ جائے اب میں سمجھ لیا میں کہا یہ لوگ ملب سائنس میں تو نہیں مانیں گے دوائی میں بھی نہیں مانیں گے ٹھیک ہے ان کو جیسی یہ بھاشا سمجھتے ہیں ویسی ہی بھاشا میں سمجھانا پڑے گا تو میں نے ان کو بولا کس گرو کو مانتے ہو تو آپ نے انہوں نے ایک گرو کا نام لیا کہ مارے گاہوں میں بابا جی ہوا بہت ماننے تا ہے میں نے کہا آپ کو کوئی گرو منتر بھی تو دیا ہوگا تو بولا کہ ہان جی بات آپ کے ساتھ شیر نہیں کر بائیں گے میں نے نے بولا آپ کے بابا جی ہوا بہت ماننے تا ہے میں نے بہت بھگوان کا افتار ہے میں نے بہت کچھ نہ کچھ سولیوشن نکالیں گے آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کرنا کیا آپ نے آپ نے ادرک لینا ہے ادرک کو کٹ لینا ہے پتلا پتلا اس پر کالا نمک لگا کر اس کو دھوپ میں سکھانا ہے اس کو ایک سے ڈیڑھ دن سکھاؤ اور جب بھی آپ گھر سے باہر نکلو وہ بابا جی کا گرو منتر ملک کی جب کے اپنے موں میں ادرک ڈالنا اور چوستے جاؤ اس کو اور شام کو بھی یہ کرنا دو بار بابا جی کا نام لینا ہے اس نے 21 سے 20 دن یہ کیا اس کا تنباک کو چھوٹ گیا بہت کم ہو گیا تو ان کا مجھے فون آیا کہا تھا سر ملنا ہے آپ سے وہ آکے ملک کی وہ بہت خوش ہوئے ٹھیک ہے توفی بھی کیا تھا ایک سائنٹیفک ایکچلی نا ادرک میں سلفر ہوتا ہے جب بھی جب ہم یہ ٹاکسنز لیتے ہیں نا تو ہماری باڈی میں سلفر کی کمی ہو جاتی ہے تو جب ادرک لیا اس نے ملک کی صبح تو پہر شام تو اس کی باڈی میں سلفر کی جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی تو ریمیڈیز ایسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نہیں کہ بس یہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ بٹھانا ہے سب کچھ مائنڈ سیٹ ہے سر سب کچھ دماغ کا کھیل ہے ایک دماغ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ اب دوبارہ سے یہ اتنے سالوں بعد اب یہ دوبارہ سے کوششن اٹھ چکا ہے کیونکہ دیکھیں فادر صاحب نے کوششن ریز کر دیا ہے حالانکہ کافی چیزیں ہوئی گینکسٹرز کا کنیکشن سامنے آیا سیدھو موسے والے کو لے کے کافی دیسے گئے فادر صاحب نے کیا کوششن ریز کیا ہے بتائیں کوششن یہی ہوا ہے کہ اگر ایسا تھا تو ہم سے بات چیت کیوں نہیں گئی اب اتنے سالوں بعد یہ سب چیزیں کیوں ہو رہے ہیں مجھے ایک بات بتائی ہے جب یہ ہوا میں تو خود بہت پریشان ہو گیا تھا ہمارے تو خود گھر میں دو دن کھانا نہیں بنا تو میں ان کے پاس جا کر کیا کرتا ان کو یہ بتاتا کہ بھائی میں نے سر ایسا پرڈکٹ کیا تھا تو ان کا میں بیٹا واپس لا دیتا کیا وہ میرے پیتا سامان ہے میں ان کی پوری عزت کرتا ہوں اور یہ جو ان کا لاؤس ہے دیکھو کوئی کوئی ریکاور نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور بہت لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ تو سکھی دھرم کو بلانگ کرتے تھے تو وہ تو سکھی کو ایسے پرموٹ کرتے تھے تو یہ جوتش میں کیوں تو سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھئے کہ جو جوتش ہے وہ کیا ہے یونیورس کی پڑھائی ہے کاسموس کی پڑھائی ہے تو یہ یونیورسل سائنس ہے یہ بھرمان کی چیز ہے ملوہ آپ اس کو دھرم سے کیوں جوڑ رہے ہیں ہندو مسلم سے کیوں کر رہے ہیں اس میں یہ ساری ملوہ بھرمان کی ہی تو پڑھائی ہے تو یہ چیزیں ہیں اب کوئی آپ کی بات چیت ہوئی ان کے فادر صاحب سے یا کسی طرح سے ملوہ بات چیت نہیں ہوئی آپ کو کوئی کال آیا کیونکہ آپ تو لگا تھا اس بیان کے بعد ایکچلی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تو یہ بیان ہم نے دیا ہوتا تین سال کے بعد یا دھائی سال کے بعد اٹھ کے ہم نے بولا ہوتا کہ ہم نے صدو کے بارے میں یہ پرڈکٹ کیا تھا سر میں تو ابھی بھی بولتا ہوں میں تو آپ کے باس آیا نہیں ہوں ٹھیک ہے میں نے تو کسی کو بولا نہیں میں کسی نیو چینل کو بولا نہیں کہ بھائی ہے میں نے بولا ہے اور جو بولا ہے کہ وہ صدو وشواس نہیں کرتا تھا جوتش میں ٹھیک ہے پھر سے اگر وہ وشواس نہیں کرتے تھے تو آپ نے انکہ انٹرویوز میں دیکھا ہوگا وہ نیلم سٹون پہنتے تھے تو اگر کوئی وشواس نہیں کرتا تو کیوں پہنیں گے وہ نیلم سٹون پہ یہ کیسے ہی ملے تھے آپ کو محلی میں آئے تھے محلی میں آئے تھے محلی میں آئے تھے میڈیٹر تھا کوئی یا سیدھا کسی کے تھے میڈیٹر ایسا تھا کہ دوزار بائیس میں ہمیں ہماری کچھ ٹویٹس وائرل ہوئی تھی پولیٹیکل ٹویٹس تھی اور آئی وز لکی انہف کی مہدی جی نے بھی ہمیں فالو کیا تھا ٹویٹر پہ پردھان منتری مہدی نے فالو کیا تھا تو وہ سیدھو بھائی کو بھی بات پتا چلی ہوگی کسی کے طرح تو ان کا جیسے انٹرسٹ رہا جوتش میں تو انہوں نے کسی کو بولا میوچل فرینڈ تھے ہمارے کہ مجھے میں ملنا ان سے تو میں ویسے زیادہ دلی ہوتا تھا اس در آگ تو میں نے بولا کہ بھائی جب میں آؤں گا پنجاب تو آپ کو بتا دوں گا تو میں چھ مہی کو پنجاب آیا اور سات مہی کو ہماری ملاقات ہو گئی ملاقات ہو گئی اگر کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ ہی ملاقات ہوتی ہے اور وہ اتنے بڑے سپرسٹار تھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا تھا وہ اپنے ایکسپیرینس بتا رہے تھے میں اپنی باتیں شیئر کر رہا تھا وہ اپنی لائنگ انڈسٹری کے بارے میں بتا رہے تھے تو ایک اٹیجمنٹ بھی ہو گئی تھی اس لئے پانچ گھنٹے بیٹھ گئے تھے پانچ گھنٹے میں صرف پرڈکشن سوڑی کرتے رہے یعنی کہ بات چیز آپ پرس میں پرسٹار تھے تو بلکل رودر پرطاب ہمارے ساتھ جڑے اور انہوں نے پورا اس ٹائم کا انسیجنٹ بتایا کہ ساتھ تاریکوں محالی میں ہی صدو موسی والا ان سے ملے تھے حالانکہ وہ بھی جوتی پر وشوا سکتے تھے انہوں نے اپنے بارے میں اپنے پروفیشن کے بارے میں یا پھر اپنے پولٹیکل کیریئر میں کے بارے میں کافی چیزیں بتائی اور جو رودر پرطاب نے بتایا دیکھو اس میں دو تین چیزیں ہیں ایسٹر لوجر ہے کیا کیسے گرہ چل رہے ہیں کس طرح کے گرہ ہیں کیا کیا چیزیں ہیں انڈیکیشن کیا ہیں اچھے برے جو ان کے مطابق وہ ساری چیزیں ان کو بتائی گئی تھی اور آگلے آنے والے دس سے پندرہ دن میں اپنے برت پلیس کو چھوڑے یہ بھی جو انہوں نے بتایا کہ ان سے کہا تھا اور انفورسنیٹ انتیس مائی کو یہ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی سدھو موسے والا کا مرڈر کر دیا گیا لیکن اب اتنے سالوں بعد تجندر بگا نے بیگ بوس میں یہ جرور بیان دیا اور اس کے بعد سے ہی کئی سوال جو ہے اب کھڑے ہو رہے ہیں حالانکہ انہوں نے ان کا بڑا سکلیر کہنا ہے کہ ہم نے کسی کے پاس جا کر اس طرح کی بیان بازی نہیں کی کہ ہاں تجندر بگا سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی ان سے بات چیت ہوئی تھی انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی تھی سدھو موسے والا کو لے کر تو وہ چیزیں جو ہے وہ بگا نے جرور بیگ بوس میں اپنے اپنے ایکسپیرینس جو ہیں انہوں نے شیئر کیے لیکن جرور کہیں نہ کہیں سدھو موسے والا کے فادر صاحب اس بات کو لے کر جرور کوششن اٹھا رہے ہیں کہ آخر یہ سب چیزیں تھی تو ہم سے کیوں نہیں کیا بہت ساری چیزیں ہیں جس کو لے کر ہم کام کرتے اور انڈیکیشن جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں